بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریزلٹ کا اعلان کب ہوگا اور یقیناً بہت سے لوگ منتظر ہیں کہ ریزلٹ کب آئیں گے کس طریقے سے آئیں گے تو ہم پوری تقریب آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور اگلی جو ہماری انعامی کوئی شروع ہونے والی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہم یہاں پر آپ کو دیں گے تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات معلوم ہو جائے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پوری ویڈیو مکمل نہیں دیکھتے پھر بعد میں وہ میسیج کرتے ہیں تو اس لیے ہم ساری بات یہیں آپ کو بتا دیں گے تو آپ یہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں ساری معلومات آپ کو بھی جائیں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلی انعامی کوئیز جو ہم شروع کریں گے وہ ایک فروری سے شروع کریں گے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے اس انعامی کوئیز میں جڑ چکے ہیں جنہوں نے جوائننگ فرم بھرا تھا اب انہیں نیو جوائننگ فرم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے وہی جو جوائننگ فرم انہوں نے بھرا تھا وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس ان کی ڈیٹیلز وغیرہ موجود ہیں لیکن آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی آپ ڈالیں تو آپ کے پاس نوٹکیشن پہنچ جائے فیسگوک پر ہمارا چینل اسی نام سے ہے مفتی روس قاسمی کے نام سے انسٹرگرام پر بھی اسی نام سے ہے مفتی روس قاسمی کے نام سے اس کو بھی آپ فالو کر لیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ ہر آنے والی ویڈیو ہر آنے والی انعامی کوئس یا کوئی بھی چیز ہم شروع کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے دوسری بات یہ ہے پوزیشن کا جو اعلان وہ اصل میٹر ہے پوزیشن پوزیشن کا اعلان ہم کریں گے 19 جنوری کو رات میں 9 بجے لائیو آ کر ایک دن ہم ایکسٹر آپ سے لے رہے ہیں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم 18 جنوری کو اعلان کریں گے لیکن کیونکہ پورے ہندوستان سے ماشاءاللہ ہم سے لوگ جڑے ہیں اچھی خاصی تعداد میں لوگ جڑے ہیں تو ان کے جوابات چیک کرنے میں اس کو فیٹر کرنے میں اور اس میں سے پوزیشن نکالنے میں تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگ رہا ہے ہم اس پر ورک کر رہے ہیں تو ایک دن ان کا انتظار آپ کو اور کرنا پڑے گا 19 جنوری کو رات میں لائیو آؤں گا میں اپنے اسی یوٹیوب چینل پر تو آپ اس میں جڑ جانا ہے اور انشاءاللہ ہم پوزیشن کا اعلان کر دیں گے کہ پہلی پوزیشن کس کی ہے سیکنڈ پوزیشن کس کی ہے اور تھرڑ پوزیشن کس کی ہے اور اس میں ہم یہ بھی بتائیں گے جو سوال ہم نے آپ سے کیے تھے ان کے جوابات بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے صحیح جوابات یہ ہیں تاکہ مطلب جن لوگوں نے جوابات دیئے تو آپ نے ری چیک کر لیں کہ صحیح جواب یہ تھے یا ہم نے یہ جواب دیا تھا ان کی معلومات میں اضافہ ہو جائے کیونکہ ہمارا مقصد ہے لوگوں کی معلومات کو بڑھانا تاکہ لوگ نبی علیہ السلام کی سیرت کو خوب اچھی طرح پڑھیں ان کی سیرت کو سمجھیں آج لوگ دنیا کی چیزیں سیکھتے ہیں لیکن دینی معلومات لوگ حاصل نہیں کرتے ہیں تو اس لئے ہم صحیح جواب بھی آپ کو بتائیں گے تو دیکھئے آپ کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور مکمل سن لیں اس کے بعد آپ کو معلومات مکمل ہو جائی جب ہم انیس جنوری کو رات میں اعلان کر دیں گے اس کے بعد وہ انعامی رقم ان تین بندوں تک ہم پہنچائیں گے اور انشاءاللہ ہم ان تین بندوں کی ویڈیو بنا کر پاسیبل ہوگا تو ہم ان کا انٹرویو لے کر زوم ایک پک کے اگر دور کے ہوں گے تو ہم زوم ایک کے ذریعے سے لیں گے قریب کے ہوں گے دیلی اور انسیار کے ہوں گے تو ہم کو اپنے آفیس میں گلا کر ان کا انٹرویو لے کر ان کو ان کو انعامی رقم دیتے ہو آپ کو دکھائیں گے اور پھر ہم ان کی اس ویڈیو کو یوٹیوب پر ڈالیں گے تاکہ مدلب شفاف طریقے سے اور عدر و انصاف والے پیمانے پر کام ہو کسی کو یہ نہ ہو کہ ہم نے اس میں کوئی قربلی کری ہے یا ہماری ٹیم نے کوئی قربلی کر دی ہے اسی طریقے سے اگلی انعامی کو اس جنور شروع کریں گے وہاں پر بھی اس اسی طریقے سے شفاف طریقے سے ہم اس انعامی کو اس کو کریں گے اور اس پہ سوال و جواب ہم آپ سے کریں گے اور جو بینرس ہوں گے ان کو بھی اسی طریقے سے اندلیں گے ان کو بھی ہم یوٹیوب پر آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اگر ان کیس اگر کوئی خاتون ہوتی ہے تو ضائع سے بات خاتون ہو سکتا ہے وہ آنے سے منع کریں تو ہم ان کی ڈیٹیل ملک ڈیٹیل سے مراد یہ ہے کہ ہم بتا دیں گے فلاہ صاحبہ ہیں وہ اس شہر کی ہیں انہوں نے اس انعام کو جیتا ہے اور اب ہم آپ سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ ہماری سنامی کوئستے جھڑے آپ نے اپنے سوالوں کے جواب جو ہم نے سوال کیے تھے ان کے جوابات آپ نے دیئے اب آپ کومنٹس کے ذریعے سے ضرور ہمیں اپنی رائے ضرور رکھئے گا اپنے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا کومنٹس میں کہ اس میں کیا چیز اور ہمیں ایڈ کرنی چاہیے کیا چیز ہمیں خدم کرنی چاہیے سوال و جواب کا ہمارے طریقہ درست تھا یا نہیں تھا یا اور کون سا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے آپ اپنی رائے رکھئے تاکہ ہم تمام کومنٹس کو پڑھ کر ساری رائے کو سٹیڈی کر کے اور جو کمیہ ہم سے رہ گئی تھی ان کمیوں کو اگلی انامی کوئی سے ہم دور کر دیں تو اس لئے آپ سے بزارش ہے کہ آپ ضرور کومنٹس کے ذریعے سے اپنی اچھی اور قیمتی اور ہمیں دیجئے گا انشاءاللہ ہم اس رائے پر غور کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے آپ اپنا خیال لکھئے اور مجھ نہ چیز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ